پاکستان کی ٹیم اوفیشلی باہر ہو گیا تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبی سے پاکستان کا ورلڈ کپ میں سفر ختم ہو گیا یہ ورلڈ کپ پاکستان کا ایک ڈیزاسٹر نوٹ پہ شروع آتا اور ڈیزاسٹر نوٹ پہ انڈ ہوتا ہے ادرت کا نظام پہ ڈیپینڈنٹ ہونے والی ٹیموں کا یہی انجام ہوتا ہے اور نہیں تو کیوں ایسا ہوا کیا ایسی غلطیاں ہماری ٹیم کے پلیز نے کی کیونکہ لاسٹ ٹیم اگر ہم بات کریں ورلڈ کپ کی تو فائنل میں تھے رام 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 اسے کی ٹیم نے پاکستان کا اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کوالیفائی کر لیا ٹاپ ایٹ کے لیے اس بار سوپر ایٹ تک نہ پہنچ پانا this is really really sad and disappointing ان کو تو دیل یہ بھی نہیں کرتا کہ ان کو تو مارٹر مارے جائیں ان کو مارے جائیں گے بھی بہت مہنگ ہوگا ان کو جوتیاں مارنی چاہیے اور بہت زبردست اور پتھر آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے بلائیو پاکستانیوں کیسا لگ رہا ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے پہلے راؤنڈ سے باہر ہوگے تمہارے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیو آس ہوتے ہیں پہلے راؤنڈ میں باہر تو بھئی اب پاکستان اوفیشلی ٹی ٹونٹی ورلڈ گپ سے باہر ہو گیا ہے لات مار دی گئی ہے اس کو چلیل کر کے باہر نکال دیا اور پاکستانی کی عوام کے پاس میں پہلے بھی ایک کام تھا اور آج بھی ایک کام ہے پہلے بھی روتے تھے آج بھی رو لیں جس کو دیکھنے کا آنڈ لینے کے لیے آپ پہنچ گئے ہیں تو بینہ دیر کیے چلتے ہیں کبرستان مطلب پاکستان مطلب پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے آئرلینڈ ورسے یو ایسے کا میچ اور ابنڈڈ ہو گیا ہے پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں میں تو پہلے ان کو باہر سمجھا ہوا تھا کجب بھی جب بھی جتی ہے آپ بھی گیا رہے تھے کہ نہیں 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 ابھی ہم ویٹ کریں گے شاید یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اپنا کوئی حصہ بنا آئی لے تو ان کو تو شرم سے ٹون مرنا چاہیے ہمیں پھر بھی لگ رہا تھا کہ میں بھی اپنی پرپارمنس سے بہتر کر لے لیکن انہوں نے وہی جیس چیز کے ہمیں امید ہی وہی کیا انتہائی کرتی انتہائی کرتی مہم استقبال کیسے ہونا چاہیے جب ائرپورٹ پہ آئیں گے ان کو تو دل یہ بھی نہیں کرتا کہ ان کو ٹوماتر مارے جائیں مارے جائیں یہ بھی بہت مہنگ ہوگا ان کو جوتیاں مارنی چاہیے اور بہت زبردست اور پتھر کیونکہ ان کا اسی طرح سے ویلکم ہو سکتا ہے ائرپورٹ پہ اور تو مجھے کوئی بھی حل نہیں لگتا ٹھیک ہے مہم کون سا بندہ کسوروار ہے ٹیم میں کیا وجہ ہے سارے 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 کی ساری ٹیم لوگ جسٹ بابر آزم کو کہتے ہیں کہ اس کا کسورہ میں یہ نہیں کونگی ٹھیک ہے چلو اس کی جو ابھی سسٹم ہے لیکن باقیوں کا تو مائنڈ کام کرتا ہے وہ تو بتا سکتے ہیں آپ یہاں سے غلط کریں یہاں پہ ہمیں اچھا گائننگ کریں اپنی پرفومنس تو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ چلو ایک بابر آزم نہیں ہم اوروں کو بھی تو دیکھیں اس کی پرفومنس بہتر ہے اس کی یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا سارے زیرو بنے ہوئے ہیں تو یہ عوام کے تاثرات ہیں اس کے علاوہ بھی مزید پبلک سے پوچھتے ہیں سار پاکسان ڈی ٹی ویلکم سے باہر ہو گئے تو ان کی کریے مطلب یار ایسی ٹیم لانا دا یار ایسی ٹیم کے اوپر یو ایسے سے آپ لوگ نہیں جیت سکے یو ایسے جیسی ٹیم نے نہ آئے اس کو گنتی کے دو سے چار دن دی ہوئے اس کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بھائی اس کے کلاڑی آپ دیکھ لو کرائے کے کلاڑی ہے پارٹ ایم جوب کرتے ہیں وہاں پہ مارکیٹیوں کے اندر کھڑے ہوکے پچاس پیسٹ ڈالر کی جوب کرتے ہیں ہمیں ہمیں ہرا دیے سر وہ عوام وہ جو وہ ملک جو اپنا نائنٹی پرسنٹ بجٹ صرف اور صرف سپورٹس کا صرف اور صرف کرکٹ کو دیتا ہے ان کے موہ کے اوپر انہوں نے تماشا مارا ہے ہماری کرکٹ کو انہوں نے زمین بہت سکار دیا ہے ہماری کرکٹ کو انڈیا نے نہیں ختم کیا ہماری کرکٹ کو یو ایسے نے ختم کر دیا اور انڈیا نے اس کو پر سٹیمپ لگا دیا یار لانا دے ایسی ٹیم کے اوپر بھائی یہ جو ہے نا یہ قابل نہیں ہے ملک میں واپس آنے کے ٹھیک ہے ان کو ملک سے بگاؤ ان کا یہی بنت ہے ستر ستر لاکھے کے کریڈی سیلیڈی لے لیا یار بجلے میں ہمیں کیا ملتا ہے یار دکھ کے لاغے اور کوئی میچ نہیں جیتے یار لانا دے یار اسی ٹیم کی پر فورمس ٹیم وائلڈ کاف سے باہر ہو چکی ہے یہ بہت اچھا کام کیے پہلی بار پاکستان بہت اچھا کام ہے بلکل یہ اسی قابل ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا میرے خواہل میں تو یہ کرکٹ ان کا بند کر دینا چاہیے اس پہ لاکھوں رویہ لگتا ہے وہی عوام کو دیں ہاں انہوں نے کونسا چیتنا ہے ہمارے پور میں پی این جی کو ہونا چاہیے تھے انڈیا کی جگہ بی این جی اور یوگانڈا ڈال دیتے تو شاہدہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے بہت زیادتی یہ سازش کی ہے امریکہ اور انڈیا نے مل کے ہمارے خلاف ہر میچ بابر ہرا دیتا ہے ایک ٹورنمنٹ بھی نہیں اس نے آپ کو جتایا ہاں صحیح بات ہے جو بھی بڑا ایونٹ تھا وہ ہار کے آئے سر اسی لاکھ روپیاں لے رہے ہیں ہم سے بلکل اس طرح ہی ہے یہ پاکستانی عوام کی وجہ سے یہ ہارے ہیں نا اگر ہم اچھے ہوں تو ہم یہ ان کی ٹیم ساری بدل دیں ہاں میں تو کہتے ہو کرکٹ کو ہی بیان کر دے دو سال ان کی سپیشل ٹریننگ کرا کہ پھر ان یہ بلکل اس طرح یہ میں یہ کہتا ہوں یہ قربانی کا جو کرنا ہے یہ پاکستانی ٹیم کو قربان کرتے ہیں یہ آتی ہے تو اس کو یہ ختم کرتے ہیں سر انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہے یہ دس کلومیٹر پہ بورڈر ہے سارے میچ دیرے ہیٹرک ہوگی ان کی ٹی ٹوانٹی میں بلکل اس طرح یہ وہ تو فائنلز تک پہنچیں گے آپ دیکھیں ہم ایک سو بیس تک نہیں کرسے گئے یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پور پرفارمنس ہے ہاں جی بالکل یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ختم ہو جانی چاہیے یہ ہاکی کو دینا چاہیے ہاکی بھی غائب ہو گئی ہے لیکن کھٹ بول کا بھی جنازہ نکل گیا آپ کرکٹ کا بھی نکل گیا لیکن کرکٹ ٹیم کو نہیں اتنا زیادہ پیسہ دینا چاہیے یہ کر تو کچھ بھی نہیں رہے وہ اسے نکوی کہتے ہیں یہ ٹک ٹوک میں آیا ہے اور کہہ رہے ہیں نسیم شاہ رو رہے ہیں وہ رو نہیں رہے ہیں وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں گے پاکستانی عوام کو یہ نہ ہمیں کہیں کہ یہ جانبوج کہا رہے ہیں ایک سو بیس کچھ سکور نہیں ہے اور یو ایسے فرسٹ ٹیم آئی ہے اس ٹیم میں آئی ہے اور وہ بچے ہیں ایک حساب سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ جیت رہے ہیں یو ایسے کے اندر بھی چار سے پانچ کھلاری انڈیا کے یو ایسے بھی تو مینی انڈیا ہی ہے مینی انڈیا ہی ہے پھر بھی نا وہ تو پہلی بار آئی ہے آئی تو پہلی بار آئی ہے اور یہ تو ایک ریگولر گیم کھیل رہے ہیں یہ تو بڑے ہو گئے ہیں میں تو چاہتا ہوں اگر میرا بس چلے تو میں ان کو انڈے مار مار کے تبلہ بنا دوں یہ دیکھیں دوستو فین کتے یہ تمام پاکستانی افریکی کے ٹیم سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہ ورلڈ کپ سے باہر ایک چانس لگ رہا تھا وہ بھی ختم یو ایسے آگے چلے گی پاکستان واپس دیکھا جائے جو ایک سو بیس رن جو انہوں نے کھیلے انڈے کے ساتھ وہ ایک سو بیس رن کس طرح کھیل رہے تھے جیس میٹ کھیل رہے تھے یا ونڈے کھیل رہے تھے بابر آزم کہتا کہ میں بہت بڑا پلیئر ہوں کس چیز کا پلیئر ہے ونڈے میں میں نے اتنا سکول مار رہے تھے اتنا رنز ماری تنی سینسز ماری اتنا رفتس ماری وہ کس چیز کے ماری ہے بہت 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 اچھی بات ہے بچوں کے کیا فیملی ساتھ ہیں بابر آزم کے والد سے لے کے ان کی فیملی ان کی مدر ان کے بردر باہر ہیں کھلنے کے لائک نہیں بچے غصہ ہے فل ان پر اگر آپ کے سامنے آتی ہے ٹیم کیا کرتے ہیں ناظرین یہ ہماری عوام ہے کہتی ہے جی اگر ٹیم سامنے بھی آتی ہے تو ان کا مو نہیں لگانا چاہیے بہت بڑا پلیئر کہتا ہے جو کہتا ہے کہ بہت اچھا پلیئر جناب انڈیا سے تو میچ جیر گئے تھے انہوں نے اپنی جیب سے میچ نکال کے انڈیا کو دے دیا اور یو ایسے دیکھیں جو کہ پہلے کبھی کھیلی بھی نہیں ہے ان سے ہار چکے ہیں اس کے بعد پھر انڈیا سے ہار رہے ہیں اس کے بعد پھر آگے سے جو ان سے جیت گیا کینڈا سے کوئی خیال ہی نہیں ہے ہمارے ساسات کا جذبات کا اور تو نہیں پاکستان کی عزت کا ہی خیال رکھ لے دیکھا جائے تو جو بابر اعظام نے اس کو کفتانی دینے نہیں چاہیے بابر اعظام اس کفتانی کا لائق نہیں تھا اور عبداللہ شفیر کو دیکھے پیچھے بٹھایا ہے جو کچھا پلے رہا انڈیا میں جا کے اس نے ورلڈ کبھ میں کھیلا دیکھے کتنی سینٹری ماریاں کتنا اچھا رن کھیلا اس کو کھلایا ہے بہن اس کو چانس بھی نہیں دیا اور روپس اس کو کھلوارے ہیں اسمان خان کو جس نے پی آسن میں اسی دو سینٹری ماریاں اس کو آگے سے چانس دے دیا ہے اس کیا فائدہ اس کا تو انڈیا کی تو سٹریک مینٹین ہے وہ تو ہر میچ جیت رہے ہیں دیکھے نا انڈیا جیت رہے ہیں انہوں نے ان کی ٹیم اچھی ہے وہ اچھا کھیر ہے انہوں نے اپنے مولا کا نام روشن کر رہے ہیں کیسے سکبال کرو گے اب اب جس طرح یہ آئے ہیں انڈے ماریں گے اور ان کو ٹیم سے باہر کر دیں گے انڈا بھی بڑا مہنگا بھائیا 35 سے 40 روپے کا انڈا ہے تو یہی کریں گے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیں گے ختم کر دیں گے ختم کر دیں گے عوام عوام کا اگریشن بھائی جائز بنتا ہے ٹیم کرکٹ ٹیم ادھر رک جو کرکٹ ٹیم سے بڑا پیار کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ بڑا شوک سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے پاکستانی واپس آ رہے ہیں ورلڈ کپ سے باہر اس سے نہ ہی آئے ادھر نہ آئے کدھر جائیں پھر جنگلوں میں جائیں ادھر کیا کریں گے اتھوپیا بیج دیں بیج دیں ادھر بیج دیں اتنا ڈس ہارٹ ہے اس ٹیم میں فیل کر رہی ہوں کیا وجہ لگتی آپ کو کیا ریزن تھی یہ کس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اگر اچھا پرفارم کرتا کون ذمہ دار ہے تو آج پاکستانی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر ہوتے پہلے بھی اچھا نہیں کھیلا اب کیسے کھیلے گا جو پہلے نہیں اچھا کھیلا اب کیسے کھیلے گا اب بھی نہیں کھیل سکتا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کرکٹ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں یہ کھیلے گے نہیں انڈیا سے یہ ہارے تھے تو تب ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باہر آ چکے ہیں پہلے تو میں یہ بات کروں گا ان کا استقبال جو ہے نا آنڈو اور ٹماٹروں کے ساتھ کرنا چاہیے آپ عوام ہماری عوام کچھ کہتی نہیں ہے ہماری عوام ان کو کچھ 35 سے 40 روپے کا آنڈا ہے وہ بھی زائع کرتے ہوئے افسوس ہوگا گندہ آنڈا گندہ آنڈا صاحب نہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈو آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹس پر شکر ملتا ہے لئے پرگم ہے سازش کی ہے امریکہ اور انڈیا نے مل کے ہمارے خلافہ سم ملے ہوئے ہیں بھارت ہم کو حرانا چاہتا ہے یوے سے ہم کو حرانا چاہتا ہے سب تم کو دشمن نجر آتے تو بھائی تم اپنے ٹیم کو صدا رو اپنے کھیل کو صدا رو تو تمہارا کچھ کلیاں بنے گا دوسرے کو بلیم کرنا اپنے ٹیم کو بلیم کرنا اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اپنے ٹیم کو صدا رو اپنے ملک کو صدا رو تو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہم ہندوستانیوں کو آپ کا روتا پیٹتا چہرہ دیکھنے میں ہی آنند آتا ہے اور یہی آنند لینے کے لیے ہم آتے ہیں بیسے اگر میں ایک یوٹیوپر ہونے کے ناتے بولو تو پاکستان کو اتنی جلدی بار نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ابھی تو سیکنڈ راؤنڈ بھی ہے سمی فائنل ہے فائنل ہے تھوڑا آگے تک چلتا پاکستان کونٹینڈ ملتا رہتا روج رونوں پیٹنا دیکھنے کو ملتا لیکن کیا کرے بھائی ہمارا تو کونٹینڈ ہی ختم ہو گیا کرکیٹ کے اوپر ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے دل میں خوشی ہے اور اب وہ خوشی آپ کو بھی ہے تو کمنٹ شکشن آپ کا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو لطار دیجئے آپ لوگ اپنا کہل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جے ہندو بندے مہترم دے شیرام دے شیرام دے شیرام